موسیقی فری لانس مارکٹ پلیس پر پوسٹنگ کی جابز میں کریکز لسٹ کے بعد امپورٹنٹ جگہ جو آتی ہے جہاں آپ زیادہ تر پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے فیس بک گروپس جب ہم نے فیس بک پڑھا تھا تو وہاں ہم نے فیس بک گروپس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی تھی اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم پوسٹنگ ریلیٹڈ بات ہی کر رہے ہوں گے آپ کو فری لانس مارکٹ پلیس پر سپیسیفک جابز ملتی ہیں جس میں کلائنٹ ٹیلز یو کہ بھائی آپ میرے سپیسیفک گروپس کے اندر جا کے چیزوں کو پوسٹ کریں تو پھر آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس وقت سے آج ہم ان سیشن کے اندر اگلے کچھ ان سیشن میں بھی فیس بک گروپ کے بارے میں بات کریں گے اور اس پرٹیکولی سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ فیس بک در حقیقت ہوتے کی ہیں اور کیوں یوز کرنے چاہیے پوسٹنگ کی جابز کے لیے تو آئیے ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو فیس بک گروپس بیسکلی ہوتے کی ہیں فیس بک کیوں تو ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنا پروفائل بنا رہے ہوتے ہیں یا جس طرح ہم نے سیکھا تھا کہ ایک کمپنی کا پیج بن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ فورم اورینٹڈ گروپس بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ میں سے کچھ دوستوں کو یاد ہو تو ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ جب جو فورمز ہیں وہ بڑے پاپلر ہوتے تھے گیمنگ ریلیٹڈ فورم ہوا کرتے تھے گاڑیوں کے ریلیٹڈ فورم ہوا کرتے تھے انٹرسٹ بیس فورمز ہوا کرتے تھے جس کے اندر لوگ جا کر ایک ویب سائٹ پہ ایک تھریڈ شروع کرتے تھے اور ثریٹ شروع کرنے کے بعد اس میں پھر کومنٹس کرتے تھے اور وہ بیک اینڈ فورد ریپلائی ہوا کرتا تھا لوگ آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے فیس بک نے اپنے سوشل نیٹ ورکنگ کے پاور کو یوز کر کے گروپس کے کونسپٹ کو انٹرڈیوز کیا کہ جس کے اندر لوگ آتے ہیں ایک انٹرسٹ کی بیس کے اوپر ایک گروپ بناتے ہیں اور گروپ بنا کے آپس میں ڈسکسن شروع کر دیتے ہیں فیس بک گروپ بناتے ہیں جب وہ ایک انٹرسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جس جس نے وہ گروپ جوائن کیا ہوا ہے اس بندے کا اس پرٹیکلر چیز میں انٹرسٹ ہے تو اس نے وہ جوائن کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کی پروڈکٹ یا سرویس ایسی ہے کہ جو اس انٹرسٹ سے ریلیٹ کرتی ہے تو اس کی سیلیبیلیٹی اور اس کے میسیج کی افیکٹیفنس زیادہ ہوگی گروپس میں رادہ دین کہ آپ کے اپنے فیس بک پروفائل پر یا کمپنی کے پیج کے اوپر اب آئیے ذرہ نظر ڈالتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر جو گروپس بنتے ہیں وہ کن کن چیزوں کے ریلیٹیڈ بن رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی یہ ان موسٹ امپورٹن جس کے بارے میں زیادہ تر گروپس بن رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کاؤز یعنی کہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے ہم اگر سب اکسان میں دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ گروپس بن رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ کاؤزز کے ریلیٹیڈ ہیں بلکہ ہر دوسرے تیسرے دن نیا گروپ آپ کی نیوز فیڈ پہ اپیر ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر لوگ جہاں جو اس کاؤز کے ساتھ اگری کرتے ہیں وہ ان گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے پر پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کاؤز کے علاوہ جو ریزنز گروپس بنانے کی ہیں اس میں ایکٹیویٹی کا شمار بھی ہوتا ہے یہ ایک سرٹن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے کوئی سائیکلنگ کا یہ باکسنگ کا ایونٹ ہو رہا ہے اس کے ریلیٹیڈ ایک گروپ بن گیا اور اس گروپ کے ریلیٹیڈ جو ہے پھر لوگ اس میں ایڈ ہوتے ہیں اور پھر آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں ایکٹیویٹی کے علاوہ ایشو ریلیٹیڈ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ایشو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور لائک مائنڈڈ لوگ مل کے ایک گروپ بناتے ہیں اس پر ڈسکسن کرتے ہیں اور لاس کے اندر کانٹنٹ ریلیٹیڈ بلوگ بھی ہوتا ہے کانٹنٹ ریلیٹیڈ بلوگ یہ ہوتا ہے کہ فور ایکزیمپل مجھے فوٹوگریفی پسند ہے تو میں نے پکچرز دینا شروع کی اب پکچرز لے کے میں نے پیش تو بنا لیا اپنا ایک لیکن اب میں چاہتا ہوں یہ کہ میں ایک ایسا گروپ یا فورم فورم کروں کہ جس میں جو پکچر لینا مانے لیے سارے میرے دوست ہیں یا لوگ ہیں وہ آئیں آ کر اپنی پکچرز کو شیئر کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں اور سجیشنز لیں تو وہ کانٹنٹ ریلیٹیڈ جو گروپ ہیں اس کو ہم فیس بک کے اوپر بناتے ہیں اور یہ مارکیٹری ریز کے لیے ایک ہیون ہے کیونکہ وہاں آپ کو ایک ہی جگہ پہ سارے فوٹوگرپرز ملے رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کیمرے کا لنز کے بارے میں کوئی پوسٹ کرنی ہے تو that is the best group where you can actually go and you can post that اب جب گروپ سے بننے ہوتے ہیں تو اس میں اونرز ہوتے ہیں یا اونرز کے علاوہ ایڈمنز ہوتے ہیں آپ ایز این اونر ایک گروپ بناتے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار میں اپنے علاوہ ان تین لوگوں کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ گروپ کو منیج کریں تو پھر آپ ایڈمن رولز ان تین لوگوں کو دے دیتے ہیں کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے تو آپ اور آپ کے ایڈمنز دو ہیں وہ گروپ کو منیج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا کانٹنٹ اس میں پوسٹ ہونا ہے کون سا کانٹنٹ پوسٹ نہیں ہونا میرے ایکسپیرنس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جون سے گروپ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں لاکھوں میمبرز ہیں تو ان کے جو اونرز ہیں پھر وہ مارکیٹنگ کے لیے پیسے چارج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھئی آپ نے میرے گروپ میں کوئی چیز پوسٹ کرنی ہے اپنی پروڈٹ کے ریلیٹڈ آپ فریلانسر ہیں تو پانچ ڈالر پر ڈے میں آپ سے لوں گا اب آپ ایسے فریلانسر ہوتے تھے دس ڈالر لے رہے ہوں لیکن وہ کہتے ہیں بھئی میرے گروپ میں پوسٹ کرنا ہے تو پانچ ڈالر پر ڈے میں لوں گا گارنٹی ہوئی نہیں ہے کہ میرا میسیج کے اوپر آپ کو کتنے ریسپانسز آئیں گے کیا ہوگا لیکن چونکہ میرا جو گروپ ہے وہ آپ کے کانٹینٹ کے ریلیٹڈ ہے اور ایکٹیو گروپ ہے اس کے بیدہ سے میں آپ سے پیسے چارج کروں گا اور اکسا پھر ہم میں سے لوگ وہ پیسے پی کرتے ہیں گروپ میں کانٹینٹ کو پوسٹ کرنے کے لیے پبلش کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہیں یہ کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اس گروپ کے اندر آپ چونکہ اپنے مین پروفائل کے طرح اس میں پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تمام لوگ جو اس گروپ کا حصہ ہوتے ہیں ان کا پروفائل آ رہے ہوتے ہیں ان کی کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کی پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں اور ریگلرلی آ رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو گروپس ہیں وہ تین ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں وہ کلوزڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ وہ گروپس ہیں جس کے اندر آپ جوائن کر سکتے ہیں لیکن جوائن کے لیے یا تو آپ کو انویٹیشن چاہیے یا یہ ہے کہ آپ اپنی جوائننگ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اونر کو یا ایڈمن کو اور وہ اس کو ریویو کر کے آپ کو اس گروپ کا ایسا بناتا ہے اگر آپ ابھی کمپیٹر پہ بیٹھیں اور فیس بک آپ کے سامنے ہے تو سرچ کیجئے کہ کیا فری لانسرز ان پاکستان کا کوئی گروپ آویلیبل ہے فیس بک پہ تو آپ کریں گے یہ کہ اگر فری لانسر ان پاکستان کا گروپ جو ہے وہ کلوز انڈڈ گروپ ہے تو وہ آپ کو ویزیبل تو ہوگا آپ کی سرچ کے اندر جب آپ اس کو سرچ کریں گے لیکن جوائن کرنے کے لیے آپ کو ریکویسٹ بھیجنی پڑے گی جو مینولی پھر آن دی آدھر ہینڈ جو ایڈمن ہے اس کو ایکسپٹ کرے گا اور آپ پھر اس گروپ کا حصہ بن جائیں گے دوسرے ٹائپ جو گروپ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پبلک گروپ یعنی کہ یہ اوپن ہوتے ہیں آپ کو سرچ میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جوائننگ کے لیے آپ کو کسی قسم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو آپ اس میں آٹومیٹکلی جوائن کر لیتے ہیں اور جوائن کرنے کے بعد اس میں فوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور لازک کے اندر ہوتے ہیں سیکرٹ گروپ یہ سیکرٹ گروپ وہ والے گروپ ہیں جو آپ کو سرچ بار میں نظر نہیں آتے اور سرچ بار میں نا نظر آنے کی وجہ سے آپ ان کو جوائن کرنے کی ریکویسٹ بھی نہیں بھیج سکتے تو ان کو جوائن کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اونر یہ ایڈمن ہے وہ آپ کو انویٹیشن بھیجے اور انویٹیشن بھیجنے کے بعد آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں اب یہ تو ہوگی گروپ کی چند ڈائنیمکس یعنی کہ گروپ کس طریقے سے بن رہے ہوتے ہیں کس طرح کی ہوتے ہیں لیکن اب جو موسٹ امپورنٹ چیز کہ یہ گروپ آپ کو یوز کیوں کرنے چاہیے ہیں آئیے ذرا تھوڑا چیز اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلی مین اور موسٹ امپورنٹ ریزن ہے کہ گروپ جو ہیں وہ انگیجنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں میرے ایکسپیرینس میں نہ کمپنی کا پیج جتنا انگیجنگ ہوتا ہے نہ بلاغز جتنا انگیجنگ ہوتے ہیں جتنے زیادہ گروپ ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک انٹرسٹ یا کاؤز ریلیٹڈ لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے تو ظاہر اسی بات ہے چونکہ اس میں ان کا انٹرسٹ ہے تو وہ آپ اس میں ڈسکس بھی کریں گے کومنٹنگ بھی کریں گے اور فیڈبیک بھی دیں گے تو آپ اگر کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں جو ایسے فریلانسر آپ کی جوب ہے تو آپ کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے کانٹنٹ پر انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے اور یہ کام سارا کا سارا فیس بک گروپ آپ کے لئے کر رہا ہوتا ہے سیکنڈ جو اس کی موسٹ امپورٹن ریزن ہے گروپ کو یوز کرنے کی وہ ہے کہ ایٹ کین ایکشنلی بیلڈ ٹرسٹ اگین وہی بات کہ ایشو یا کانٹنٹ کے یا کاؤز ریلیٹڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹرسٹ آپس میں ہوتا ہے تو وہ لوگ بلیف کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز وہاں پوسٹ ہو رہی ہے وہ کمپیٹیبلی موسٹ رسٹوردی ہے ایس کمپیرٹو لیسٹ رسٹوردی جو باقی جگہوں پر پوسٹ ہو رہی ہوتی ہے یا مارکنگ کے بجٹ کو یوز کر کے پوسٹ ہو رہی ہوتی ہے تیسی ریزن ہے پوسٹ پننگ آپ کو بھی جب پوسٹ کرتے ہیں گروپ کے اوپر تو آپ کے پاس آثوریڈی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پن کہ آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہے ویزیبیلیٹی انکریز کرنے میں ایک سنس او فریڈم یوزرز کے پاس گروپ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ جب ایک گروپ کو جوائن کر لیں تو لوگ جو ہیں وہ اوپنلی بات کر سکتے ہیں سنس او فریڈم کا بیسٹ فائدہ آپ از افریلانسر اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ریسرچ اورینٹیڈ جوب ہے یعنی کہ آپ نے کنجیومرز کی انسائٹس لینی ہے کہ لوگ اس پروڈٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو جب سنس او فریڈم ہوگی تو لوگ اوپنلی آپ سے بات کریں گے اور بات کرنے کے بعد آپ کو اپنا فیڈبیک دیں گے اور آپ کا فریلانسر کا جو کام ہے وہ بہتر سے بہتر بنتا جائے گا دوستو فیس بک گروپ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا اس سیشن کے اندر دیکھا اور لرن بھی کیا تو ان چیزوں کو سرح ذہن میں رکھئے اور جب آگے چل کے آپ نے پوسٹنگی جاب کرنی فیس بک گروپ میں تو ہو سکتا ہے یہ ٹپس چاہے ہیں وہ آپ کے کام آئے